اسلام علیکم دوستو اب دیکھ رہے ملک یوٹیوب افیشت چینل علامہ خادم حسین حضوی ہم میں نہیں رہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ ایک ایسا ثانیہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے جو کہ ان کا ان کا جو خلا ہے یہ جو پیدا ہوا ہے علامہ خادم حسین حضوی صاحب کا وہ بھی اچانک سے تو یقین نہیں آرہا دل نہیں مار رہا کہ وہ ہم میں نہیں رہے تو یہ جو اچانک سے ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کیا وجہ ہے کیا ان کو وہ پہلے سے بیمار تھے یا نہیں تھے اور وہ کہاں پر پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے نامو سے رسالت کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس پر جو ہے ہم بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ بھی ان کے صحبزاد سعاد حسین نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ بھی ان کے والد کو جو ہے دو ہفتے سے جو ہے وہ ہمار تھے ان کو بخار تھا اور سانس لینے میں بھی جو ہے وہ تکلیف ان کو ہو رہی تھی اور جب یہ پندرہ ہومبر کو جو ہے ریلی کی حوالے سے گئے تھے اسلام آباد میں اور وہاں پر جو ظلموں وہ تشدد کیا گئے حکومت کی وہ طرف سے جو ہے اتنا وہاں پر شیلنگ کی گئی ہلا کہ انہوں نے کوئی دھرنے کا اعلان نہیں کیا تھا cy Lie انہوں نے کوئی ایسا یعنی وہاں پر نہیں کیا تھا کہ بھی ہم جو ہے دھرنہ دینے آ رہے ہیں انہوں نے ایک ریلی کا اعلان کیا تھا اور اس ریلی کے یعنی گورنمنٹ اتنی سہم گئی تھی اتنی ڈر گئی تھی کہ بھی انہوں نے وہاں پر جب تین دن تو پہلے سے انہوں نے جو ہے اتنا وہ کریک ڈاؤن کیا اور پورے پنجاب سے جس طرح سے گھروں پر چھاپے مارے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اسلام آباد پہنچے تو وہاں وہاں جو وہ تشدد کیا گیا جس انداز میں جس انداز میں شیلنگ کی گئی آنسو گیس ٹیئر گیس جس طرح سے وہاں پر گولے اس کے داگے گئے اور پھیکے گئے تو وہ جو ہے وہاں پر محول بہتی وہ کشیدہ ہو گیا تھا اور حالات بہت خراب ہو گئے تھے گھنبیر ہو گئے تھے اور پھر اس وقت علامہ خادم حسین یزوی صاحب بھی جو ہے دھرنے میں جو ہے جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس وقت آئے تھے تو اس وقت بھی ان کی طبیعت ان کی سیئے جو ہے ٹھیک نہیں تھی ان کو بخار تھا تو یہ وہ صورتحال تھی اور دو ہفتے سے ان کو بخار تھا اور جو ہے پھر ان کو اٹیک ہوا ہے اٹیک کے اس سے جو ہے پھر ان کو ہسپتال لے کر وہ جایا گیا تو اس ہسپٹل میں جانے سے پہلے ہی جو ہے اللہ کو اپنے خالق کے حقیقی کو پیارے ہو گئے تھے علامہ خادم حسین کا یہ ثانیہ جو ہے اہل سنت کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور بالخصوص پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ان کا خلا جو ہے پورا ہونا ماضی جو ہے یعنی مستقبل وہ قریم میں جو ہے یہ خلا پورا ہونا مجھے نہیں دیکھتا کہ یہ خلا وہ پورا ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے علامہ اقبال کو آلہ حضرت کی شائری کو مکس کر کے وہ پڑا ہے اور جس طرح سے انہوں نے علامہ اقبال اور آلہ حضرت کی شائری کو جو ہے جس انداز سے اپنے انداز سے پڑا ہے وہ لوگوں کے نوجوانوں کے دلوں میں گھر وہ کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جو خطابت کا فان دیا تھا اس میں جو یقتہ تھے اور پھر ان کو فارسی پر عربی پر اور جو ہے ان کو عبور حاصل تھا اور جب وہ خطاب وہ کرتے تھے تو لوگوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے تھے اور دوسری بات کہ نامو سے رسالت کی حوالے سے اور تعفض ختم عبورت کی حوالے سے وہ ایک برہنہ جو ہے وہ تلوار تھے ان کا موقف جو ہے بہت سکتا اس حوالے سے اور اس سے جو ہے دنیا کی جو ہے وہ طاقتیں جو کہ گستاخی وہ کرتی تھی وہ ان سے بہت وہ پریشان تھی اور ان سے خوف کھاتی تھی کوئی وہ توہین کا بھی وہ سوچتا تھا تو پھر علامہ خادم حسین ہزویج کے بارے میں جب وہ سوچتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے پھر وہ گستاخی سے بھی باز آ جاتے تھے تو یہ صورت حال تھی اللہ تعالی نے ان کو ایسی قابلیت سے جو ہے نوازہ تھا اور ان کو اچانک سے اس طرح سے جو ہے چلے جانا جو ہے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ثانیہ ہے کہ بھی جو ہے ایک عالم کا جو ہے اس طرح سے وہ چلے جانا اور وہ بھی امیر المجاہدین مجاہد نامو سے رسالت مجاہد ختم حبوت اور وہ نام کے نہیں تھے انہوں نے جو ہے عملی کام انجام دیا اور ان کے مقابلے میں پاکستان میں دور دور تک کوئی بھی ان کے سامنے نہیں تھا جس حوالے سے انہوں نے جس طرح سے وہ کام کیا ہے تو ان کا جو ہے انتقال کر جانا جو ہے بہت وہ بڑا نقصان ہے اور ان کی جو یہ ہے کہ بھی پارٹی کو بھی اب دیکھنا ہے کہ بھی وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں لیکن عالم خادم حسین عزوی کا سانیہ جو ہے ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا بہت بڑا سانیہ ہے یہ بائیس جو ہے انیس سو چھے سٹھ کو جو ہے یہ وہ پیدا ہوتے ہیں یہ بائیس جون بائیس جون انیس سو چھے سٹھ کو جو ہے اٹک کے نکہ توت وہ گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور ابتدائی تعلیم اپنی جیلم اور دینہ سے حاصل ہو کرتے ہیں اور درسن حزامی انہوں نے جو ہے علامہ خادم حسین عزوی صاحب نے جو ہے جامن حزامی اللہور سے کیا تھا تو اس طرح سے جو ہے علامہ خادم حسین یہ بھی کو فارسی اور عربی پر بھی عبور حاصل تھا اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ پنجابی میں وہ تقریر وہ کرتے تھے اور وہ تریفک حادثے میں جو ہے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ چل پھرنے کے یہ قابل نہیں رہے تھے ایک حادثے کی وجہ سے اور معذور ہونے کی بعد بھی جس طرح سے ان کے اندر جو ہے قوت تھی کہ بھی حضور علیہ السلام کی نامو اس کے حوالے سے تو اور جو چذبہ ہوتا تھا ان کے اندر وہ جو ہے چلنے پھرنے والوں میں بھی وہ بعض اوقات نہیں تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی معذوری کو جو ہے کوئی وہ آر نہیں بنایا انہوں نے جو ہے اپنا جو کام کیا ہے اس کے لیے نامو سے رسالت کے حوالے سے یہ تاقیامت یاد رکھا جائے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کام نامو سے رسالت کے حوالے سے اور ختم حبوت کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے تو کیا کہنے ان کے لیکن ان کا ایک اپنا ہی انداز تھا اپنے ہی اس پر وہ آغانداز پر وہ چلتے تھے ان کا خطاب کرنے کا بھی اپنا ہی انداز تھا اور بہت ہی پیارا انداز لوگوں کو جو ہے دل مول لینے والا ان کا وہ خطاب ہوتا تھا لوگ ان کے خطاب کو جو ہے گھنٹوں وہ سنتے تھے تو یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف یہ تھا کہ ڈیڑھ مرلے کے مکان میں یہ ہمیشہ سے رہے اور اب تک بھی وہیں پر مقیم تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی دھرنے سے جو ہے انہوں نے پیسے لیے پیسے لے کر وہ دھرنہ وہ ختم کیا ہے یہ تو جو ہے ناموسے حسالت میں جو ہے بک چکے تھے یہ تو مجائد تھے ناموسے حسالت کے ختم حبوت کے اور جس طرح جو ہے بے باقانہ انداز آپ نے اختیار کیا میں وہ سمنتا ہوں کہ آج کے دور میں کسی کے بھی پاس نہیں تھا اتنی جورت اور بہادری سے جو ہے آپ نے جو موقف کیا ہے موقف وہ پیش کیا ہے میں وہ سمنتا ہوں کہ کسی کو بھی جو آج کے لیڈر ہے جو مذہبی بھی لیڈر ہے ان میں یہ کوائلٹی وہ نہیں تھی لیکن انہوں نے جس انداز سے بھی وہ خطابات کیے اور جورت آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے حکومتوں سے کسی سے بھی یہ نہیں گھبرائے کسی سے بھی مروب نہیں ہوئے اور اتنا ان کے اندر بلا کا اعتماد تھا اور سجیدہ جو ہے وہ طبیعت کے جو ہے وہ مالک تھے اور جس طرح سے جو ہے ان کا یعنی انہوں نے کام کیا ہے اور چند سالوں میں یہ پہلے سے موجود تھے لیکن ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی رہائی تحریک میں جو ہے جو رول تھا جو اس میں انہوں نے رول ادا کیا ہے تو جو ہے ان سے جو ہے پھر یہ منظر عام پر آتے ہیں اور منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں میں اتنی جلدی گھر کر جاتے ہیں کہ بھئی جو ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی صلاحیت سے نوازہ تھا اور پھر جو ہے اب اچانک اس طرح سے جو ہے یہاں دنیا سے چلے جانا یہ ایک بہت بڑا سانیا ہے حالانکہ نہ وہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ بھئی جو ہے علامہ صاحب دنیا میں نہیں رہے اور ان کے کارکنان ان کے چانے والے ان سے محبت وہ کرنے والے تھاٹھیں مار مار کر جو ہے رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر جی وہ رو رہے ہیں اور وہ اس وقت بہت ایموشنل ہیں بہت ہی وہ پریشان ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھی جو نون لیگ پی ٹی ایم جو ہے اس وقت یہ چاہ رہی ہیں کہ بھی اس کا جو الزام جو ہے اسٹیبلیشمنٹ پر حکومت پر تھوپ دیا جائے اور ایسی ٹوئٹ کی جا رہی ہیں ایسے جو ہے فیس بک پر اور ٹیوٹر پر ایسی یعنی پوشٹیں اور ٹوئٹ کی جا رہے ہیں کہ بھی جب یہ کل منارہ پاکستان میں آج جو ہے آج تین بجے سپیر جمعہ کے بعد منارہ پاکستان پر ان کا جنازہ ہوگا جس میں جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے شامل ہوں گے اور پھر وہاں پر جو ہے اس جنازے سے پہلے جو ہے یہ کمپین باقیدہ وہ چلائی جا رہی ہے جیو ٹیلیوین کی وہ طرف سے بھی چلائی جا رہی ہے اور جو ہے فیس بک پر جو ہے نون لکھ کا سوشل میڈیا بھی اس کو چلا رہا ہے اور پی ٹی ایم جو پاکستان دشمن ایک جماعت ہے تنظیم ہے اس کے لوگ بھی جو ہے ٹوئٹ کر رہے ہیں اور ری ٹوئٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو ہوا ہے یہ جو ان کو جو ہے یہ کرونا سے ہوا ہے یہ کرونا ان کو چنٹایا گیا ہے کسی صفائی کے مہانے سے اور جو بھی یعنی وہ کرتا ہے تو اس کو وہ ٹھوک وہ دیتے ہیں اس کو مار وہ دیتے ہیں ان کا الزام جو حکومت اور آرمی کی وہ طرف تھا تو لوگوں کو جو ہے اس بیانیے سے بھی دور رہنا چاہیے جو پاکستان کو پاکستانیوں کو واپس میں ہڑانا چاہتے ہیں تو ان سے جو ہے پاکستان کو پاکستانیوں کو دور رہنا چاہیے جی اب آپ سے چاہتے ہیں ریکویسٹ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں بھی کریں پاکستان زندہ بار